92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیلیش مصرہ دوست واش کی کہانی کا نام ہے بگل کی سیٹ والی لڑکی پارٹ ٹو اور اس کو لکھا ہے میں نے میں ائرپورٹ کے گیٹ کے باہر کھڑا تھا اس لڑکی نے یہیں کھڑا رہنے کا حکم دیا تھا مجھ کو ہس کے بولی تھی کہ اپنے دو اور کالیگز کو بٹور کے وہ ٹیکسی میں جلدی ہی لوٹے گی اور میں اپنا سامان لے کے گیٹ نمبر دو کے سامنے تیار رہوں من میں ایک گھبراہت سے ہو رہی تھی جب آخری بار کسی لڑکی نے ایسے مجھ کو کہیں پہ انتظار کرنے کو کہا تھا تب میں امیدیں کچھ زیادہ ہی بڑھا بیٹھا تھا اور جب وہ اپنی موپیٹ پہ لال نارنگی سلوار کرتہ پہن کے آئی تھی تو بس اتنا کہنے کے لیے کہ میں اپنے روم میٹ کو اس کی چٹھی دے دوں لڑکیوں کے معاملے میں ملاقاتوں کے معاملے میں انتظاروں کے معاملے میں کل ملا کے دل کے کسی معاملے میں میری قسمت کہاں اچھی رہی ہے کبھی ایک منٹ دل جدہ جس سے دل کے معاملے میں دل کہاں سے آگیا میاں دیکھ رہے ہیں آپ من کے اکیلے پن کی چڑیا ایک کندے سے دوسرے پھدک رہی ہے سوچ رہی ہے کہ اس کا اگیاتواس ختم ہو گیا ارے کدو ختم ہو گیا اگیاتواس پہلی بات تو چار لوگ جا رہے ہیں ٹیکسی میں ڈلی تک اوپر سے ڈرائیور ارے کوہنیوں سے بھری ہوگی گاڑی مل کے اس کو دیکھ تک نہیں پاؤ گے بات کرنے کی تو بھولی جاؤ خود سے جرہ کرنے میں لگا ہی تھا میں کہ ایک بڑی سفید گاڑی میرے سامنے آکے رکھی ارے بائی گاڑ اتنی مہنگی والی ٹیکسی کی تھی اس نے لیکن پائلٹ تھی میری طرح ہے پھٹیچر بزنس ڈیویلپمنٹ ایگزیکیٹیو تھوڑی اندر جہاں کا تو دیکھا اکیلی بیٹھی تھی لو اب انتظار کرو ان کے ساتھ والوں کا من کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ اکیلی ٹیکسی کر لوں لیکن پتا تھا کہ باس کبھی بل اپروف نہیں کرے گا وہ تو فلائٹ لیٹ ہو جانے پہ ائرپورٹ کی کافی تک کا بل ری ری آنے کے بعد اپروف کرتا تھا اس لڑکی نے دروازہ کھولا اور اتری پاسا کے بولی تھوڑا چینج ہے پروگرام میں وہ دونوں لوگ نہیں آ پائیں گے ان کا بیگج نہیں آیا ابھی اب صرف آپ اور میں ہے ٹیکسی میں دونوں کا کرائے کا شیئر تھوڑا زیادہ ہو جائے گا چلے گا میں نے اس لڑکی کو دیکھا میرا ٹرائول بل خارج کرتے ہوئے اپنے باس کا چہرہ دیکھا اور کہا ہاں ہاں افکورس افکورس چلے گا لو جی لڑکی کے چکر میں اس بار بھی موٹر سائیکل کی ایمائی دینے کے بعد کچھ نہیں بچنا تھا ہم دونوں کاری میں بیٹھے اور ائیپورٹ سے نکلے اس نے میری اور ہاتھ بڑھایا اور بولی ہائے ایم روپا میں سچ کہوں تو اس وقت اپنا نام تک بھول گیا تھا لیکن این موقع پہ تکہ مار کے یاد ہی کر لیا ہائے ایم پرکاش میرا نام تو پرکاش ہے پر اس وقت چہرے پر پرکاش گل تھا اور ہواییاں اڑی ہوئی تھی ہاتھ ملے تو اس طرح جیسے کالج کا کوئی سینئر اپنے جونئر سے ریگنگ کے وقت مل رہا ہو اس کے ہاتھ میں عدا تھی روب تھا میرے ہاتھ میں شرم تھی ججگ تھی اس کے ہاتھ میں ادھکار تھا ایٹھن تھی میرے ہاتھ میں پہلی ملاقات کی نزاکت تھی معاملہ سنگین تھا ہماری ٹیکسی ہائیوے پر تھی اور ہمارے ہٹے کٹے مچھا ڈرائیور صاحب نے راجستانی لوگ سنگیت کا ایک بڑھیا سا آل بم لگا رکھا تھا بیچ بیچ میں ریئر ویو میرر میں ہم دونوں کے بھی درشن کر لے رہے تھے نہ جانے کیا دیکھ پانے کی امید کر رہے تھے لیکن ہر بار ان کی نا امیدی بھری نظروں سے لگ رہا تھا کہ ان کے من کا نظارہ اس بار بھی ہاتھ نہ لگا جب کالج میں تھا اور چھٹیوں میں گھر جاتا تھا یاد شہر تو روڈ بیس کی بس میں چڑھتے وقت من اسی ادھیڑ بند میں لگا رہتا تھا کہ آج سفر کی لوٹری میں کیا کوئی لڑکی بگل کی سیٹ پہ ہم سفر نکلے گی باقی لڑکوں کی کہانیاں سن سن کے بہت کورتا تھا ان کے بگل کی سیٹ پہ اکثر سندریاں بیٹھتی تھی اکثر ان کی کوہنی سے کوہنیاں بھی مل جاتی تھی ایسا سننے میں آیا تھا ایک دوست نے تو یہاں تک بتایا تھا کہ کم سے کم دو بار ایک لڑکی اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ کے سارے راستے سوتی رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ ان ساری کہانیوں میں کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ پر کالج کینٹین میں بیٹھ کے ہلکی ہلکی دھوپ میں انہیں سننے میں بڑا مزہ آتا تھا آج اتنے سالوں بعد لگ رہا تھا کہ آخر کار مجھ کو بھی ایک ایسا قصہ ملنے جا رہا تھا جسے میں من کی کسی کالپنک کالج کینٹین میں بیٹھ کے یادوں کی دھیمے دھیمے چھنٹی دھوپ سیکھتے ہوئے پرانے یاروں کو سنا سکتا تھا روپا کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اس کے بال اڑ رہے تھے اور وہ جنجلا رہی تھی اپنے بیگ میں دائیں بائیں کچھ پہاڑ ہلا کے اس نے انتتہ ہوئے بہمول لیوستو نکالی جسے وہ بڑی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی اس کا چھوٹا کالا سمپل سا ہیر بینڈ بال باندھے لمبی سانس لی اور میریوں موکر کے بولی اب بتائیے اچانک اس کا کوئی فون آنے لگا اس نے فون کو دیکھا پھر سائلنٹ کر دیا نہیں اٹھایا فون پھر بجا اس بار اس نے بے مند سے فون اٹھایا اور بات کرنے لگی جھلا رہی تھی کسی بات پہ ناراض ہو رہی تھی تبھی میرا اپنا فون بجنے لگا یاد شہر سے ماں کا فون آیا تھا بیٹا پہنچ گیا دلی ٹیکسی مل گئی ہندوستان کی ماں بیٹوں کے پل پل کی خبر رکھتی ہیں یہ بیٹوں کا سو بھاگ ہے کہ ایسا ہوتا ہے حالانکہ اگر ماں بہووں پر بھی اتنا ہی پریم نیوچھاور کریں تو بات ہی کیا ہو خیر میں نے کہا ممی وہ میں بتا نہیں پایا تب ہی ماں نے پیچھے روپا کی آواز سنی اور لگ بھگ فس پسا کے کسی کالج کے دوست کسی اتسکتہ سے کہا وہ لڑکی کون ہے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھوننے کی دوڑ کا اگر کوئی اولمپک میڈل ہوتا تو میری ماں کا بہت بڑھیا چانس تھا گولڈ میڈل جیتنے کا ہمارے میٹس ٹیچر کی سالی کو بھی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے کنڈلی مانگ لی تھی وہ تو لڑکی نہیں مجھ کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو میری جان میں جان آئی تھی لیکن آج شاید میں خود اپنی ماں کا دودھ بن کے اپنا بھلا کرنے چلا تھا میں نے گلہ صاف کیا اور کہا تو روپا جی ایمین روپا آپ کے ہزبن فیملی وغیرہ ڈلی میں ہی ہیں کیا روپا سوچ کی نین سے جاگی پلٹی کچھ سیکنڈ خاموش رہی اور مسکرہ کے بولی نہیں سنگل ہوں جیسے گہری سوچ کے کسی گھنے جنگل سے اپنی ہسی کی دھوپ کے میدان میں واپس لوٹی ہو اس کی آنکھیں مسکرہ کے میری اور دیکھنے لگیں جیسے کہہ رہی ہوں سیدھے پوچھ لیتے نا تب ہی روپا کے فون کی گھنٹی بجی چوتھی بار میں اس نے فون اٹھایا میری اور پیٹھ کر کے چڑ چڑھا کے دھیمے سور میں فون میں بولی ہرش ڈیووس ہیئرنگ ہے کوئی سبزی بازار کا مولباؤ نہیں ہو رہا ہے آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس with نیلیش مصرہ صرف 92.7 بگ ایف ایم پا فون رکھ کے روپا پلٹی تو اس نے دیکھا کہ میں نے شاید اس کی فون کی باتچیت سن لی ہے بولی میں کوٹ میں اپنی طلاق کی ہیئرنگ کے لے جا رہی ہوں کاغذ پر ابھی بھی شادی شدہ ہوں لیکن مند میں اس رشتے کو میں بہت پہلے توڑ چکی ہوں اسی لئے آپ سے کہا کہ میں سنگل ہوں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں اتنی خوش مزاج لڑکی جو اپنے ساتھ سورج مکھی کے پھول کی طرح جیسے اچھے مزاج کی کرنے لیے پھر رہی ہو وہ اتنی تکلیف لیے چل رہی تھی دل میں میں نے کہا چائے کے لیے رکھیں ٹیکسی ایک ڈھاوے پہ رکھی میں جھجک رہا تھا کہ پتہ نہیں ڈھاوے پہ چائے پینا اس کو کیسا لگ رہا ہوگا اچانک بولی سموسے کھائیں یہاں کے سموسے بڑے مشہور ہیں ارے آپ یہاں آ چکی ہیں میں نے کہا اور ہم لوگوں نے دو پلچ سموسے آرڈ کر دیے پرکاشس ہائیوے کا میری زندگی میں کافی آنا جانا رہا ہے جب دیکھو مو اٹھائے میری لائف میں چلا آتا ہے چاہے آئی سموسے آئے اس نے اور چٹنی مانگی اور اپنی کہانی بتانی شروع کی میرے پاپا تب گورنمنٹ جوب میں تھے جیپور میں میں دلی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی ان کے ساتھ اکثر اس ہائیوے پہ آئی ہوں خوب مزے کرتے تھے پہلے کچھ سال پاپا اپنی پرانی پریمیر پدمنی لے کے آتے تھے مجھ کو پک اپ کرنے میں کالج کی بریک کا انتظار کرتی کہ کب گھر جانے کو ملے گا میرے زیادہ دوست نہیں تھے کالج میں دوست بنانا مجھ کو کبھی آیا نہیں پاپا کہتے تھے کہ کسی سے بھی بات کرنے کے پہلے دو منٹ میں آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے دوستی کے لائک ہے یا نہیں میں تو کسی سے دو منٹ تک بات ہی نہیں کر پاتی تھی کیا جانے گھمنڈی تھی شاید یا پھر بچپن سے اکیلے رہنے کی عادت تھی ایک لوتی بیٹی تھی سو کسی اور کی دوستی کی ضرورت ہی نہیں پڑی یونیویورسٹی کے ہوسٹل میں بھی اکیلی رہتی تھی گھر جانے کا انتظار کرتی رہتی گھر پہ ایک بڑا سا سرکاری گھر تھا پرانا تھا لیکن ایک بڑے بزرگ کی طرح تھا جو جتنی بار جاؤ بس آشروات دیتا لگتا تھا کمروں کی اونچی اونچی چھتے تھی چھتوں سے لٹکتے وہ لمبی لمبی روڈز والے کر 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 دھیمے دھیمے گھومتے ہوئے پنکھے باثروم اتنے بڑے کہ نہاتے ہوئے گانا گاتے وقت جب آواز گھومچتی تھی تو راک سٹار جیسی فیلنگ آتی تھی پیچھے ایک باغ تھا آپ بوڑ تو نہیں ہو رہے اس نے اچانک پوچھا نہیں بلکل نہیں ایک ایک چائے اور پیئے میں نے پوچھا وہ بولی ہاں ہاں ضرور میں نے چائے اورڑا کی اور پھر کہا ہاں تو آپ کے مکان کا ٹور لے رہے تھے ہم اس باثروم میں تھے جہاں آواز گونچتی تھی جی نہیں وہ بولی پرکاش آپ دھیان سے نہیں سن رہے ہیں ہم پیچھے باغیچے میں پہنچ چکے تھے میں ہسا ہاں میں کسی باغ میں سچ مجھ جانا چاہتا تھا اس اجنبی لڑکی کے ساتھ گھنٹوں کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا لو میں تو اپنی پیرلل سٹوری لے کے چل پڑا وہ در روبہ اپنی کہانی بتایا جا رہے تھی وہ بولی باغ میں ایک پیڑ تھا عام کا پیڑ وہ پیڑ میرا تھا اس پہ میں نے اپنے نام کی تختی بھی لگا دی تھی اس کے نیچے میرے سوا اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا میں وہاں گھنٹوں بیٹھ ہی رہتی بینا کچھ کہے پاپا کا وہ جائپور والا گھر جسے اڈہ تھا میرا جب من اوپتا تھا کسی نہ کسی بہانے پہنچ جاتی تھی پھر ایک دن ایسے ہی اسی ہائیوے پہ پہنچ گئی گھر موٹسائیکل کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے آگے کی سیٹ پہ ایک لڑکا بیٹھا تھا اور میں نے گھر پہنچ کے پاپا سے بے شرمی سے کہہ دیا پاپا میں اس سے شادی کرنا جاتی ہوں دوستو آپ کو پتہ ہے لڑکیاں ہندوستان میں سڑکوں پر سفر کرتی ہیں تو چائے اور پانی اتنا کم کیوں پیتی ہیں کیونکہ لوگوں کو صاف باتھروم بنانے کی تمیز نہیں ہے اور ان کو صاف رکھنے کی تمیز نہیں ہے روپا جب ڈھابے کے باتھروم سے واپس آئی تو لگ رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو مکہ تو ضرور مار دے گی بڑے روب سے ڈھابے والے کو بلایا اور کہا کیوں یہ باتھروم صاف نہیں رکھ سکتے پھر ناشتے کے پیسے میز پہ رکھتی بھی مجھ سے بولی چلی آپ کو دیر ہو رہی ہے آپ کی میٹنگ کے لئے ارے پر وہ موٹر سیکل والا لڑکا میں نے ایسے شکایت کے لہجے میں کہا جیسے میں ایک اچھی سسپنس فلم کا درشک ہوں جس کو انٹرول کے بعد ہی گھر بھیجا جا رہا ہو وہ میری منت دیکھ کے مسکرا پڑی بتاتے ہیں بتاتے ہیں پہلے آپ کو آپ کی میٹنگ میں تو پہنچانے کا انتظام کریں ہم پھر ٹیکسی میں بیٹھے ڈرائیور صاحب نے بھی ناشتہ کر لیا تھا گاڑی ہائیوے پر دوڑنے لگی روپا بولی اس لڑکے کا نام ہرش تھا میری ایک کلاس میں تھا لائبریری میں اکثر دیکھتا تھا اکیلا بیٹھا ہوا پہلی بار ایک ایسا لڑکا دکھا تھا جو اچھا سا لگ رہا تھا سگریٹ نہیں پیتا تھا شراب نہیں پیتا تھا لڑکیوں کو نہیں چھیڑتا تھا اسے تو سیٹی تک بجانا نہیں آتا تھا لڑکیاں کیا چھیڑتا میں بھی لائبریری میں اکیلا ہی بیٹھتی تھی ایک دن کسی کتاب کو ڈھوننے کے چکر میں بات شروع ہو گئی پھر تو جیسے کوئی قیدی کال کوٹری سے نکلتا ہو ایسے میں نے اس سے اتنی باتیں شروع کر دیں جیسے پچھلے کئی سالوں لوگوں سے کم بات کرنے کا حساب برابر کر رہی ہوں پیار کرنا نہیں آتا تھا پر دھیرے دھیرے سیکھ لیا من کی بات کہنی سیکھ لی زد کرنی سیکھ لی شرما نہ سیکھ لیا روٹ نہ سیکھ لیا روٹی بہت تھے اس سے اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی بوس تھا ہاں ہو گئی میٹنگ نہیں سر وہ میٹنگ رات میں ہے وہ فلائٹ جیپو ڈائیوٹ ہو گئی وات تم لوگ ٹھیک سے پلان کیوں نہیں کرتے ہو یار ارلی مورنگ فلائٹ کیوں نہیں لیا پرکاش تارہ پورے سال کا پرفارمنس زیرو آ رہا ہے نہیں زیرو کہاں سر چار ڈیلز کلوز پرکاش اگر یہ ڈیل نہیں ہوئی نا تو نوکری کے کسی ویب سائٹ پہ ڈال دیں نا اپنا سی وی واپس آتا ہی بوس نے بڑی بہرہمی سے فون کاٹ دیا میں نے اپنی بے عزتی چھپائی پلٹا اور دیکھا کہ روپا کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی ڈرائیور صاحب کی اور میری نظریں ریئر ویو میرر میں ملیں وہ جو نظارہ پیچھے کی سیٹ پہ ڈھونڈ رہے تھے وہ تو ان کو نہیں ملا تھا لیکن شاید روپا کی کہانی ان کو بھی دلچسپ لگنے لگی تھی شاید بیتاب تھے کہ میں روپا سے کہوں کہ وہ اور آگے بتائے میں نے بوس کے فون کی تکلیف چھپاتے ہوئے ایک فرضی مسکراہت چہرے پہ بکھیرتے ہوئے کہا آگے کیا ہوا روپا بولی پھر ہماری شادی ہو گئی ماں پاپا سے زندگی میں ایک ہی بات کے لئے زد کی تھی مانتے کیسے نہیں اور شاید وہ دونوں بھی خوش تھے کہ پہلی بار زندگی میں کچھ مانگا تھا میں نے لیکن پانچ سال میں نہ جانے کب ہم لوگ طلاق تک پہنچ گئے ہیں بڑے شہروں کی شادیاں شاید ہوتی ہی ایسی ہیں کب مٹھیوں سے نکل جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا نہ جانے کب اس نے میری عزت کرنا چھوڑ دیا لیکن یہ من ہے نا رشتے چاہے جتنا بھی سڑ گئے ہوں ان کو توڑنے سے ڈرتا ہے جاہ تو رہی ہوں طلاق کی سنوائی کے لیے لیکن من نہیں جانتا کہ اس کو چاہیے کیا رشتہ توڑنا ہے یا بچانا ہے میں کچھ دیر سنتا رہا پھر نہ جانے کیسے حمد کر کے بولا روپا ویسے تو آپ کا پرسنل ماملہ ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان جو آپ کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو ضروری نہ ہو اس کو یہ حق کبھی نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کا دن بگاڑ دے آپ کا موڈ بگاڑ دے آپ کی زندگی بگاڑ دے کیوں سہریں یہاں بے عزتی ایک ایسے آدمی سے جو آپ کی قدر نہیں کرتا آپ سم رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلیش مصرہ صرف 92.7 بگ ایف ایم پر ٹیکسی پھر رک گئی تھی ایک پیٹرول پمپ پہ ٹائروں میں ہوا کم تھی روپا اور میں کار کے پاس کھڑے تھے اجنبی نہیں تھے ہم اب اپنی زندگی کی سب سے ویکتکت باتیں بتا چکے تھے ایک دوسرے کو شاید ہم دونوں کے پاس یہ باتیں کہنے کے لیے کوئی اور تھا بھی نہیں میں نے اس کی شادی پہ اپنا فرمان سنا تو دیا تھا لیکن تھوڑا اٹپٹا سے لگ رہا تھا ابھی ابھی تو ملا تھا اس لڑکی سے اتنا عادکار کیوں سمجھ لیا تھا کہ اس کو اپنی شادی تک توڑنے کے صلاح دے رہا تھا میں نے اس سے کہا روپا مجھے شاید نہیں پرکاش مجھ کو برا نہیں لگا ٹھیک ہی کہا آپ نے یہ سچ ہے کہ اکثر ہم اپنے آپ کو رولانے کا عادکار ان لوگوں کو دے رہتے ہیں جو ایک تم انیمپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن میں اپنے مند میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی ہوں کہ یہ رشتہ اور یہ انسان کیا سچ مچ میرے لیے انیمپورٹنٹ ہو گیا ہے یا میں یہ فیصلہ کر کے بعد میں پچھتاؤں گی جج نے ہم کو چھ مہینے کا وقت دیا تھا سوچنے کے لیے میں نہیں سوچ پائی ماں پاپا نے فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا ہے کیوں کیوں نہیں کہہ دیتے وہ مچ کو کہ روپا تم نے آج تک اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود کیا ہیں اب بس تمہیں بس اسی لڑکے کے ساتھ رہنا ہے زندگی بھر کچھ زیادہ ہی اڑ رہی ہو تم یا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ روپا تم اب نہیں رہوگے اس لڑکے کے ساتھ جس نے تمہارا دل حد سے زیادہ دکھا دیا ہے تمہاری عزت نہیں کرتا یہ میں مان لوں گی وہ جو کہیں گے میں مان لوں گی کیوں ہم کو خود کرنے ہوتے ہیں زندگی کے ایسے فیصلے لیکن روپا میں نے کہا ونس ایکنڈ سوری یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے اور میں جو میں نے ابھی ابھی کہا تھا اس کا اُلٹا کہہ رہا ہوں لیکن کیا شادی اتنی بھی کر گئی ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے روپا بہت دیر تک اپنے موبائل فون پر کیس کو بے مطلب دباتی رہی پھر بولی پرکاش ایک بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتائی میں نے ہرش کے لئے کھانا بنانا سیکھا کیونکہ اس کو میرے ہاتھ کا کھانا کھانا تھا میں نے ہرش کے لئے جم جوائن کیا کیونکہ وہ اکیلے نہیں جانا چاہتا تھا میں نے ہرش کے لئے ابوشن کرایا کیونکہ وہ اتنی جلدی فیملی نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں نے ہرش کے لئے جوڈو کلاسز جوائن کی کیونکہ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا خود کو بچانا سیکھنا چاہتی تھی میں کار میں خاموشی رہی پھر میرا فون بجھنے لگا باس کا تھا میں نے نہیں اٹھایا سائلنٹ کر دیا فون پھر بجھایا نہیں اٹھایا پانچ بار بجھا باس کو لگتا تھا کہ جب اس کا فون آئے ساری دنیا سارے کام چھوڑ کے فون اٹھانے لگے اس کا میں نے فون نہیں اٹھایا روپہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی بولی پھر اس نے خوب معافی مانگی بولا دفتر میں پریشان تھا اس لئے جانوروں جیسا برطاؤ کیا اور یہ سچ ہے کہ کچھ سالوں سے وہ ٹھیک ہے جیسے سادہارن پتی ہوتے ہیں ویسے ہے لیکن ایک پتنی جیسی عزت میں نے اس رشتے میں نہ تب محسوس کی نہ اب شاید ہندوستانی مردوں کو عورتوں کی عزت کرنا سکول میں سکھا دیا جانا چاہیے دیکھئے نا اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی شاید مجھ کو اس کی عادت پڑ چکی ہے جیسے پرانی ٹی شٹ کی عادت پڑ جاتی ہے نا جس کو کئی دن تک بنا دھوئی پہنتے رہتے ہیں جس میں چھید ہوں تو بھی خوشی خوشی پہنتے رہتے ہیں اس کے ساتھ بتائے پرانے وقتوں کی خاطر شاید پرانے وقتوں کی خاطر یہ رشتہ بہت نبھایا ہے میں نے اور شاید آپ سے ملنا آپ سے بات کرنا آپ سے من کی ساری باتیں ایمانداری سے بتانا ضروری تھا من میں جو جو چھپا تھا وہ اپنے سامنے بھی نہیں لانا چاہتی تھی میں سارے ڈر ساری شنکائیں سارا افسوس سب آج میں نے سامنے رکھ دیا اب مجھے پتا ہے کہ مجھ کو کیا کرنا ہے اس کا سراخ بھڑنے والا نہیں ہے شاید پرانی ٹی شرٹ پھینک دینے کا وقت آ گیا ہے آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیلیش مصرہ صرف 92.7 ویگ ایف ایم نیند تو نہیں آ رہی ہے چائے کے لے رکھیں میں نے زور سے کہا میں اور روپا دونوں چپ چاپ تھے سفر کی ختم ہونے سے پہلے کی خاموشی تھی جیسے بیٹی کے گھر سے بدہ ہونے کی بات کی خاموشی ایک چراخ کی لوکے پھر پھڑا کے بچ جانے کے بات کی خاموشی دو اجنبیوں کے بیچ ہوئے ایک ان کہے رشتے کے آخری لمحوں کی خاموشی کون جانے اس کے بعد وہ دونوں اجنبی ملیں نہ ملیں سفر میں اجنبی کبھی نہ ملنے کے لیے ہی تو ملتے ہیں آخر الودہ تو کہنا ہی تھا میں الودہ کو تھوڑا اور ٹالنا چاہتا تھا ڈرائیور نے ایک دھابے پہ گاڑی روکی سیلو فین پیپر میں لپٹے رنگ برنگ بلب چمک رہے تھے زور زور سے ایک نیا فلمی گانا پرانے سپیکرز پہ بج رہا تھا میں واش بیسن تک گیا پرانی ٹوٹی کھول کے تھنڈے پانی سے مودھ ہویا اور اپنے آپ کو سامنے گندے داخ پڑے آئینے میں دیکھا آئینے میں دور پیچھے روپا دکھ رہی تھی پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی اپنے بال اسی چھوٹے سے کالے ہیر بینڈ میں ایک بار اور باندھتی ہوئی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی میں بڑی دیر تک گیلہ مول یہ آئینے میں اس کو دیکھتا رہا پھر واپس اس کے پاس پہنچا شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی یا شاید میرا بھرم تھا شاید میری امید تھی اتنے برسوں کے اکیلے پن کے بعد کوئی ایسا ملا تھا جس کے ساتھ میں اپنا اکیلہ پن باتنا چاہتا تھا جس کے سامنے مجھ کو کوئی نقاب نہیں لگانا پڑا تھا جس نے میرے سامنے کوئی نقاب نہیں پہنا تھا اس نے فون رکھا اور بولی ہرش تھا میں نے بتا دیا اس کو اپنا فیصلہ کافی دھکا لگا شاید اسے شاید امید کر رہا تھا کہ میں ایک بار پھر پگھل جاؤں گی اس کی باتوں سے لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں اب کسی انمپورٹنٹ آدمی کو اپنا دن اپنا موڈ اپنی زندگی خراب نہیں کرنے دوں گی یہی کہا تھا نا تم نے پرکاش میں مسکر آیا اس نے پہلی بار مچ کو تم کہا تھا میں نے کہا ہاں وہ بولی تو خود اپنی زندگی میں یہ کیوں ہونے دے رہے ہو مطلب میں نے پوچھا روپا بولی میں نے سن لیا تھا جب تمہارے باس کا فون آیا تھا کیوں سہرے ہو بیزتی ایک ایسے آدمی کی جو تمہارے قدر نہیں کرتا جو میری شادی کی کہانی ہے وہی تو تمہاری نوکری کی کہانی ہے ڈیر گھنٹے بعد ہم ڈلی پہنچ گئے روپا کا گھر میری میٹنگ والی جگہ کے راستہ میں تھا میں گاڑی سے اترا وہ جاتے جاتے مسکر آ کے گئی فون نمبر دیکھے گئی شاید اتفاقوں کا خدا مہربان ہو گیا تھا میں دور تک اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے جیسے کوئی پنچھی آزاد ہواوں کو برسوں بعد پھر چک رہا ہو جیسے کوئی بلکھاتی ندی جو اب تک کسی پہاڑ کے حدے میں دبی تھی وہ مہا ساغر تک کا اپنا لمبا سفر تیہ کرنے کی تیاری کر رہی ہو جیسے اس اجنبی لڑکی کے اندر جو برسوں سے ابل رہا تھا وہ دھدکتا ہوا ناراضگی کا تکلیف کا لاوہ آج بہ نکلا ہو آج اس کے اندر کوئی غصہ نہیں تھا کوئی تکلیف نہیں تھی وہ آزاد تھی مجھ کو بھی اس کے جیسا بننا تھا مجھ کو بھی آزاد اڑنا تھا مجھ کو بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سپنوں کے آکاش کو ہاتھوں سے چھونا تھا میں اپنی میٹنگ کے لیے نکل پڑا میں نے فیصلہ کر لیا تھا ایک انجان لڑکی میرے بگل کی سیٹ والی لڑکی نے نہ جانے کہاں سے آکے مجھ کو میری اپنی زندگی ایک نئے آئینے میں دکھا دی تھی میں جانتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا مجھ کو پتا تھا کہ وہ ڈیل مجھ کو ہی حاصل ہونی تھی آخر ہارا ہوا کھلاری بن کے میدان سے نہیں ہٹتا میں پھر رات کو ایپورٹ سے نوکری والے ویب سائٹ پہ اپنا سیوی بھیجنا تھا پھر اپنے بتتمیز باس کو استیفے کا نوٹس مجھے پتا تھا کہ میری ماں کے لڑکیوں سے گھبرانے والے بیٹے نے اس کو بتانے لائق ایک دوست ڈھونڈی تھی مجھ کو پتا تھا کہ اس رات کی فلائٹ کے اڑنے سے پہلے برسوں بعد پہلی بار مجھ کو ٹیکنگ آف اور جسٹ لینڈڈ کے ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے کوئی مل گیا تھا بس اتنی سے تھی یہ کہانی